میرے نام بشیر احمد کرنائی ہے اور میں ایک ٹرابل ایجنٹ ہوں اور ایک ٹریکوٹل اونر بھی ہوں دیکھیں یہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بزنس میں پسلے تیس سال سے ہوں تو یہ ہمارا ایک جنریشن ٹو جنریشن بزنس ہے ٹورزم کے ساتھ باپستہ ہے اور ہمارا جو آفیس کشمیر سے باہر دلی میں ہے اور کینیڈا میں ہے جہاں سے ہم انباؤنڈ بزنس کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر زیادہ سے زیادہ آئے چونکہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جو ٹرابل ایڈوائزیریز ہیں باہر کے ملکوں کی یورپین کانٹریز ہو امریکا ہو یوکے ہو یا کوئی بھی باہر کے کانٹریز ہیں جو انہوں نے کشمیر کے لیے ایک ٹرابل ایڈوائزیری رکھی ہیں کہ کشمیر is not safe اور کشمیر مت جائے باٹ ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو دو ہزار انیس کے بعد جو ہمیں یہاں پہ ماحول ملا ہے ایک پیسفل ایٹموسفیر دکھنے کو ملا ہے کشمیر میں جبکہ ہمارے دومنسٹک ٹورزم بھی کافی بڑھ گیا ہے یہاں پہ فلائٹس کی کنیکٹیوٹی بھی بڑھ گئی ہے جس سے فلائٹس بھی انکریز ہوئی ہیں ڈیفرنٹ سٹیٹس سے فلائٹس آتی ہیں جیسے بومبائی، بینگلور ہو، کلکتہ ہو، دلی ہو یا اثر سٹیٹس کی تو اس سے ہمارا ٹورزم اور کافی بڑھ گیا بڑھ یہ ریالٹی ہے کہ یہ گروپ مجھے ہمارے آفس میں آئے تھے دلی میں بڑھ یہ کشمیر نہیں آنا چاہتے تھے کیونکہ جب میں نے ان کو کشمیر کے بارے میں بولا تو انہوں نے پہلی بولا کہ we don't think so کہ کشمیر safe ہیں تو پھر میں نے ان کو convince کیا اور کچھ فورنروں کے ساتھ بات کروائی اور ان کو بتایا کہ میں کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے آپ جائیے اور آپ کو اچھا لگے گا اور شکر میں اوپر خدا کا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات مانی ہے اور ان کو میں نے convince کیا اور یہ کشمیر آئے اور باقی آپ کے سامنے سب کچھ ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا بتایا آپ کو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں تو انہوں نے مجھے خود بھی بولا کہ ہم کشمیر بہت مطلب ہم دنیا میں کافی جگہ میں گئے ہیں بہت کشمیر ہم ہمیشہ آنا چاہتے تھے کہ ہم we are very lucky کہ ہم آپ کو ملے کہ آپ نے ہمیں یہ مطلب ہم نے آپ کی بات مانی اور ہم یہاں کشمیر آئے یہاں سے یہ ہمارے ساتھ کشمیر کے بعد یہ لڈاک جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں اور لے کے بعد ان کو ہمارے ساتھ جائیپور، آگرہ اور واراناسی اور کیرالاو جا رہے ہیں تھری ویکس کا ٹور ہے ان کو ہمارے ساتھ اور یہی نہیں کہ ہمارے پاس اور بھی کافی فارنرز اس وقت ہیں لاکھ بک ڈیلی ایک یا دو دن کے بعد آتے ہیں چاہے وہ انگلینڈ کے ہو یوکے ہو جرمنی کے ہو یا آئیریش ہیں ہمارے پاس اس وقت کافی زیادہ کنٹریز کے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ بھی یہاں کے سٹیکھولڈر بھی اب کانسنٹریٹ کریں کہ ہمیں ڈومیسٹک ٹوریزم تو مل گیا بہت اب ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہے ایڈمنیسٹریشن کو بھی اس کو کچھ ایک مطلب پوزیٹو رول آدھا کرنا چاہے کہ ہمیں اب انٹرنیشنل کانٹریز میں پراموشن کی زورت ہیں اور ہمیں کشمیر کے لیے جب تک ہم باہر نہیں جائیں گے وہاں پہ لوگوں کو نہیں بولیں گے ایویرنس نہیں کریں گے تب تک کوئی نہیں آئے گا آج کے ڈیٹ میں تو کافی لوگ مطلب پہار کے ملکوں میں کافی لوگوں کو پتہ ہیں کہ کشمیر کہاں پہ ہے اور کافی لوگ مین کانسنرن ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹراول انشورنس ان کا کور نہیں ہوتا ہے وہ بھی یہ کانسنرن ہے بھر بھی اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ پارٹ وہ تو گورنمنٹ کا مطلب ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے یہ ہے کہ ہاں ہمیں باہر جا کے محنت کرنی چاہے اپنے پیروں پہ اٹھنا چاہے اور ہم تب ہی ہم جب ہم محنت کریں گے تب ہی ہمیں فلورش ہو جائے گا ٹورزم میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ بس جتنی آپ محنت کرو اور اتنا آپ کو اس کا فل مل گیا ان کو اس بارے میں آپ سونجنا چاہے کہ کشمیر ہمیں آپ پارن ٹریکس لانا چاہے اور کشمیر اگر آپ کو پتا ہوگا کہ نائنٹین نائنٹی سے پہلی یہاں پہ خالی پارنر دکھتے تھے یہاں پہ ڈومسٹک ٹورزم نا کے برابر اس ٹائم آتا تھا اس کے بعد جو چینج ہوا جو آپ کے سامنے بھی ہیں ہمارے سامنے بھی ہیں اس کے بعد کچھ حالات خراب بھی ہوئے سیٹوشن ٹھیک بھی نہیں رہی بٹ میں پھر یہ اس بات کو دورانا چاہتا ہوں دو آزار انیس کے بعد ہم نے جو کشمیر میں نارمل سی دیکھی پیس ہوا ہے مطلب کشمیر میں اس پیس کی وجہ سے جو ٹورزم یہاں بڑھ گیا اور یہ کریڈٹ میں گورنمنٹ کو ہی دینا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن کو ہی دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب تک پیس نہیں ہوگا ٹورز نہیں آئے گا کیونکہ نہ آپ اور میں بھی کہیں نہیں جائیں گے اگر پیس نہیں ہوگی جہاں پہ پیس ہوگا وہاں پہ ٹورز جائے گا ڈیفنیٹلی جائے گا اور یہ کشمیر ہمارا ٹورزم پہ ڈپینڈ ہے یہاں کا روزگار ہمیں ہمارے پاس یہاں پہ انڈسٹریز نہیں ہیں لوکل آدمی کو لوکل گائیڈ ہو چاہے گوڑے والا ہو یا ہوا ٹیکسی ڈرائیور ہو بوٹ لیر ہو ہاؤس بوٹ ڈونر ہو تو بینیفٹ تو سب بھی کو ملتا ہے یا ہینڈی کریفٹ کوئی شاپ کیپر ہو تو بینیفٹ تو سب بھی کو ملتا ہے یہ ٹورزم سے ہی ملتا ہے پہ یہ صحیح ہے کہ جو ایک رو ٹورزم یہاں پہ آیا جو کہ آپ مجھے بتا رہے ہو جو کہ میں نے نیوز میں بھی پڑھا ریسنٹلی پارکلیمنٹ میں بھی بتایا کافی زیادہ آیا تو بٹ ڈومیسٹک اس میں زیادہ تھا میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ اس میں ایٹی پائی پرسنٹ ڈومیسٹک تھا یا ایٹی نائنٹی پرسنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ آٹھ سے دس پرسنٹ سے زیادہ فارنر یہاں پہ مجھے نہیں لگ رہا آئے ہوں گے بٹ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہے ہم مجھے لگ رہا ہے دٹ رہے ہیں کہ فارنر آ رہے ہیں کیونکہ یورپ میں اس وقت چھوٹیا ہوتی ہیں سبیشلی آگسٹ اور جولائی میں اور اس کی وجہ سے بھی ٹوریزم پھر مطلب جو فارنر ہیں یہ ٹرابل کرتے ہیں تو شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں چاہے دو بیگس پری بیگس جو بھی ہیں جیسے مطلب میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہے باہر کے ملکوں میں اور پرموشن اب باہر کے ملکوں میں زور ہے فائدہ تو آم انسان کو ہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے ہی نہیں تو ہمارے پاس جو بھی ہیں وہ تو لوکل مطلب everything depends on tourism here so tourism is the backbone of کشمیر انڈسٹری so that is the reality of کشمیر